بسم اللہ الرحمن الرحیم جنڈے ہیں سٹیکر ہیں بیجز ہیں ان سے جانتے ہیں اس دفعہ کیا ریشو ہے عوام کی پہلے کے نسبت اور کس حد تک لوگوں میں جو شزبہ پہ جا رہا ہے زادی کو سلیبیریٹ کرنے کے حوالے سے لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ریشو چل رہی ہے کسٹمرز کی کس قدر جو شزبہ پہ جا رہا ہے لوگوں میں کیا پرسنٹیج ہے اللہ پاکہ شکر بھئی ہے بڑی اچھے رونک لگی ہے بڑے اچھے جو شک روش سے جو شکس بنایا جا رہی ہے بہت اچھا ہے کافی راشنبی ہے مرشلہ اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے یہ تو نہیں ہو رہا جس طرح پچھلے ہم نے کچھ لوگوں سے بات کیے تو مہنگائی کے وجہ سے بہت سے لوگ ہیں جو اس حساب سے حریداری نہیں کر پا رہے ہیں جس حساب سے پہلے کرتے ہوتے ہیں سر مہنگائی تو پھر آپ کے باتا کے ساتھ ساتھ ہی ہے لیکن یہ موقع کیا ہے کہ بڑے جو شک روش سے منایا جاتا ہے دیکھیں جی مہنگائی تو بلکل ہے ضرور ہے کافی کسٹمرز پریشان ہے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے جتنے بھی ہے کر رہے ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے آنجی بھائی جن کیا بیج رہے ہیں ریڈی میٹ سور بیج رہے ہیں تو کیا تعداد ہے خریدنے والوں کا رش رش قصہ کیا ہے جاری ریڈی بہت نانگیاں لوگا کہتا ہے سو روپے کا پیچھے سے مل رہا ہے تو ہم دے نہیں جگتے ماری مجھ بوری از لاکھڑ پہ اڈے کا کرایا ہے ایک لاکھ روپے اڈے کا کرایا ہے اور کیا کہتے ہیں سو روپے کا دے دیں آپ کی حریداری کتنے میں ہے اوہ جاتا ہے ایک دن میں بیسے حریدار پہ باس ایک سو بیس کا اور آپ کتنے میں بیج رہے ہیں اڈائی سو روپے میں ایک اڈائی سو میں تو آپ مینگا نہیں بیج رہے ہیں نائی پورا بزار گاگ پھر کیا تا ہے پچھلے سال میں اور اس سال میں کیا فرق ہے پچھلے سال لوگوں نے زیادہ خریداری کی تھی یا اس سال کر رہے ہیں پچھلے سال زیادہ کی تھی اس سال کام ہونے کیا وجہ ہے وہ لوگ کے اہلاحاتی بہت خراب ہوئے ہوئے ہیں اس کر گئے یہ بتائے گا بچیوں اور بچوں کے ڈریس ماشاءاللہ یہاں پر لگایا ہوئے ہیں تو کیا پرسنٹیج ہے لوگوں کی خریداری کے لیے کتنے پرسنٹ لوگ آ رہے ہیں یا یہ سو میں سے کوئی کم سے کم بیس پرسنٹ لوگ آ رہے خریداری کیا اسی پرسنٹ لوگ نہیں آ رہے کیا وجہ سمجھا یہی وجہ بہت ہے یہی وجہ بہت ہے اور کیا ہے لوگوں کی بچاروں کی یہی وجہ بہت ہے ریڈس وغیرہ میں کتنے فرق ہیں پچھلے سال اس سال میں پہلے سے ریڈ میں زیادہ فرق ہے پہلے مال تھوڑا سستہ تھا ریڈ مہنگا آرہ مال تھوڑا مہنگا بکرا گاہ کسی ویسے مال نہیں لیڑا یہی وجہ بہت ہے اور کیا ہے بس یعنی جب ریڈ سنتے ہیں تو ازادی بنانے کا موڑ بدل جاتا ہے ازادی بچارہ کیا بنائے گا جس کی تنکہہ پندرہ سور پر روز بچارے کی دیاری وہ سات سو کا آٹھ سو کا پیس کام بنائے گا اپنے بچے کو میں یہ بتاؤں دو وقت کی روٹی پوری کر رہے گا اپنے بچے کو کپرے بنائے گا کیا کر سکتا ہے بچارہ ہوں سنائے کس طرح جوش جذبہ پائے جا رہے ہیں لوگوں میں کیا حصاب ہے کسٹمرز کی آمد کا ساتھ سلا پہلے سال کی نسبت زیادہ ہے کام ہے کام ہے پہلے سال کی نسبت کام ہے کام ہی ہے کسٹمرز ابھی کام ہی ہے تو کیا وجہ لگتی ہے کیوں کام ہوئے مہنگائی اتنی بڑھگی ہوئی ہے کہ کوئی خرید ہی نہیں رہا کوئی چیز جس کو کوئی ریڈ بتاتے ہیں اب بیسر بے والی چیز کا ہم سو اور پچاس بتا رہے ہیں تو وہ معنی نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھگی کوئی لے نہیں رہا شاپنگ کوئی کار نہیں رہی یہ مسئلہ ہے تو مطلب اس بار ازادی صاحب سے نہیں منا ہی جا رہے ہیں نہیں نہیں اس لئے جوشو گروہ پچھلے سال پھر بھی بہت اچھا کام تھا اس سال نہیں ہے بلکل نہیں ہے ناظرین یہ وہ چیز ہے جس سے مخلوق خدا کو تنگ بھی کیا جا سکتا ہے اور چودہ گست پہ بڑی برپور استعمال کی جاتی ہے بھائی سے پوچھیں گے لوگ کس ریشو میں خرید رہے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام بتائی گا لوگ کو میں کتنا شوق ہے جناب باجے بجانے کا بہت 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 دو دجنے لیا ہے ساری لگتی ہیں کتنے لے کے آئے تھے میں لے کے آئے تھا دو دجنے صبح لی تھی اور دو اب لیا ہے اور ختم ہونے والے ہیں ہاں جو مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو اس جذبے سے منا رہے ہیں اور ان کو شوق ہے ہاں جو بہت بہت نا جو سا بہت بجد ہے لوگ شوق سے لیتے ہیں ہاں جو تو ریڈ شیئر کے کیا فرق ہے پچھلے سال کتنے کتا بھی کتنے گئے پچھلے سال تو سو کا تھا اب در سو گئے پھر بھی لے رہے ہیں ہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں میں یہ لوگوں کو تنگ کرنے کے کتنا شوق ہیں اور یہ شوق سے لیتے ہیں سو کی وجہ دیڑ سو گئے پھر بھی جو بھائی بتا رہے ہیں کہ بہت ہے کھرید آگی تو کوئی بھی نہیں ہو رہی لوگ زیادہ آتے ہیں ریٹ پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کیا وجہ سمجھ آتے ہیں اس ریٹ بڑھ گئے ہیں لوگوں کی گنجائش نہیں ہے ریٹ بڑھ گئے ہیں اسمان کے پہلے سے کافی بڑھ گئے ہیں جس کی بیسے لوگ لینی رہے یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں جو ہر سال لوگ بڑے شوق سے لیتے ہیں ان کو بھی لوگ کوئی نہیں لے رہے لے رہے ہیں لیکن جو تعداد پہلے تھی وہ تعداد نہیں نظر آری مارکٹ میں پہلے سے بہت فرق پر گیا ہوا ہے مارکٹ میں پہلے لوگ آتے تھے پوچھتے نہیں تھے لے جاتے تھے باتیں ہیں پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پوری چلے جاتے ہیں اسی وقت ہی رکھتے ہی نہیں یہاں ہوں پندہ بات کرے تو پھر بھی ہوتا ہے لیکن وہ سن کے چلے جاتے ہیں کم زیادہ کی بات نہیں ہوتی بتائے گا کیا ریشو چل رہی ہے کسٹمرز کی پچھلے سال اس سال کی نسبت جی پچھلے سال کی نسبت اس رفعہ تھوڑے ریٹ میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے لیکن جوش ویسے ہی ہے ہر نیا دن جوش کے ساتھ آتا ہے ماشاءاللہ بڑی دل سے لوگ مال کھرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہے ہیں اور آپ نے بچوں کا بچیوں کا اور بڑوں کا سب کے حساب کا استعمال رکھا ہوا ہے تو جو بچوں کی خریداری ہوتی ہے وہ بلخصوص ہوتی ہے والدین کے ساتھ بھی آتے ہیں تو وہ کئی مہنگائی کی وجہ سے کوئی ڈاؤن تو نہیں ہوا نہیں جی نہیں ان میں کوئی ایسا نہیں مسئلہ مسئلہ ہمارا ہولسل کا کام ہے تو ہم سب کو ریلیز دیتے ہیں یعنی کہ ہر کوئی مال لے کے جاتا ہے جس کو تھوڑا سا بھی چاہیے ہو تو وہ بھی لے جاتا ہے لیکن لیٹ ہولسل میں دیتے ہیں انشاءاللہ کیا خریدنے آئے ہوئے ہیں جنڈے لینے آئے ہیں تو جنڈوں کا ریٹ سن کے کوئی تھوڑا سا جھڑکا تو نہیں لگا جھڑکا لگا ہے پچھلے سال سے بہت زیادہ ہیں اس میں فرق لگ رہے ہیں جنڈے کے اوپر سو سو روپے کا فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے پچھلے سال جو سو روپے کا جنڈہ تھا اسٹم ڈائیسو کا مل رہا ہے تو جو ہم اس ٹائم فل سائز لینے آئے ہیں وہ پانچ پانچ چھے ہزار بتا رہے ہیں اس کا پانچ چھے ہزار فل سائز کا تو ریٹ سن کے کچھ جو جذبہ ہے وہ تھوڑا سا مدم نہیں ہوتا جذبہ نہیں مدم ہوتا یہ ازادی ہماری اس میں جذبہ مدم نہیں ہوتا اس میں مزا آتا ہے کوئی مسئلہ ریٹ جادہ ہے لیکن ازادی تو ہے نا ہماری اسلام علیکم جی والاکم جی کیا خریدنے آئے ہوئے ہیں سار بچوں کے لئے پرچیزنگ کرنے ہی آئے ہیں چودہ گاس کی بچے خوش ہوتے ہیں چیزیں لے کے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے آزاد و دائیس دن کے لئے اس لئے بچوں کو چیزیں لے ہیں ہر سال اس طرح یہ آتے ہیں انشاءاللہ اس بار تھوڑا سا ریٹ جادہ ہے لیکن بچوں کے خوشی کے لئے جو انہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے جو بتائی گا کیا ریشو ہے ریٹس وغیرہ کی اگر پچھلے سال مثال کے طور پر ایک پچاس روپے کی چیز تھی تو اس سال وہ کتنے کی ہے پہلے تو یہ پچاس روپے کی چیز ہوتی تھی اب وہ جو سترسی کی ہو گئی ہے ڈبل 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 ریٹ کے چیزوں کا ڈبل ہو گیا چینہ سے مال نہیں آیا چینہ کا مال باندھ ہوا وہ آگے جو ایدھا ریٹ آؤ انہوں نے ڈبل ڈبل ریٹ کی ہوئے ہیں گا بچارے پریشان ہوئے ہیں کیا کریں وہ بھی حلاتی ایسے جا رہے ہیں والے بندے کا حضار حراب ہوئے ہیں پھر بھی بچارے آتے ہیں جتنا سمان سوڑا بچوں کو لے کے دے دیتے ہیں چلو یار آپے چودوں کو سمنائے بچوں کو منانی پڑتی ہے دیکھر یہ دہا جو جہا تہوار مارا ہوتا تھا بڑے جوشے خروض سے ہوتا تھا اور سمان سستہ ہوتا تھا گاہ کیتنا ہوتا تھا یہاں پاؤر خرن کی جگہ نہیں ہوتی تھی اب تو یہاں بے دیکھل جیسے ٹریکر نوزا لوگ کو بسل نہیں ہے ساری جگہ خالی پڑی ہوئی ہے اس پر تو ٹرافک بند کار جاتے تھے تو یہ صرف لوگ ہی پھرتے تھے اب تو ساری ٹرافک چال رہی ہے روما دما تو وہ کام ہی نہیں ہے یہ بتائے گا کہ آپ نے تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیز رکھی ہوئی ہیں جو بچے بڑے شوق سے لیتے ہیں اور بچوں کے یہ والدین بھی لے کے جاتے ہیں اور بھی خصوص یہ جو واجہ آئی ہے تو پورے پاکستانیوں کے یہ سمجھ لیں ہے کہ فیوریٹ چیز ہے چودہ اگست پہ تو کیا ریشو چل رہی ہے خریداری خریداری کی ریشو جو پہلے کی نسبت جو ہے نا وہ تقریباً کافی کم ہے لیکن یہ بھی ہے کہ پھر بھی جو نا وہ نظام جو نا وہ چلڑ ہے سسٹم جو نا وہ چلڑ ہے آ رہے ہیں کسٹمر آ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں لیکن جو پہلے ہوتا تھا نا وہ سسٹم جو نا وہ اس دفعہ نہیں ہے یہ بتائیں کہ کیا کسٹمر ریشو ہے پہلے سال کے نسبت زیادہ ہے یا کم ہے پہلے سال کی نسبت کم ہے ستب تو کیا وجہ سمجھاتی ہے تب میں یہ تو نہیں ہے اس وجہ سے کتنا فارق پڑا ہے ریٹس میں یہ چھوٹے چھوٹے بیجز ہیں اگر ان کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پچھلے سال کے نسبت کتنا فرق ہے اس میں پچھلے سال کے نسبت بیس روپیہ کا کمی ہے اس دفعہ یہ سوڑ روپیہ کا تھا ابھی یہ اسی روپیہ پھر بھی لوگ کم لے رہے ہیں پھر بھی لوگ کم لے رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ یہ چیزیں سستی کر رہی ہیں پھر بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں لوگوں کو پاس پیسے کہاں گئے ہیں؟ پیسے عمام کھا گی ہے حکومت کھا گی ہے سارے پیسہ بہت شکریہ یہ چھوٹے بیجز آپ بیچ رہے ہیں اور یہ ایسی چیز ہے جو عام سے عام بندہ بھی لگاتا ہے تو کیا پرسنٹیج ہے اس کی خریداری میں لوگ کتنا ذوق رکھ رہے ہیں اور کیا ہے سہب چل رہے ہیں؟ وہ یہ بیجز اور جنڈی وغیرہ بہت بکری ہے چودہ کست کا جانے کے سمان صحیح جا رہے ہیں صحیح سیل ہو رہے ہیں جی بلکل ہم نے یہاں پر لوگوں سے بات کی لوگوں کا ماننا ہے کہ جتنے پرسنٹیج تک لوگ جس نے عزادی کو سیبلیٹ کر رہے ہیں وہ بہت پر جوش ہیں لیکن اکثریت جو ہے جو والدین یہاں پر آتے تھے بچوں کے لیے شاپنگ کرتے تھے بچیوں کے لیے بلخصوص ڈریس خریدتے تھے چوڑیاں خریدتے تھے کلپ خریدتے تھے وہ بہت کام ریشو ہو گئی ہے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں بسورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی وناصر ہو پاکستان زندہ باد